ہلو ایوریون آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں حلیم کی ریسپی حلیم کا مطلب ہی ہوتا ہے صافٹ یا پھر لائٹ تو یہ اتنا زیادہ نیوٹریشیس اور اتنا زیادہ ہولسوم فوڈ ہے اسے پیشنٹ کو بھی دیا جا سکتا ہے تو مریض کا بھی یہ کھانا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کئی طرح کی دالیں استعمال ہوتی ہیں اور اس میں گیہوں کا استعمال کیا جاتا ہے دلیا کا استعمال کیا جاتا ہے اور میٹ کے ساتھ اسے بنا جاتا ہے کمپلیٹ فوڈ ہے تو چلیے اسے ہم بناتے ہیں اور بہت ہی ایزی وی میں بنائیں گے اور پرفیکٹ حلیم دیکھیں ریشیدار بن کر تیار ہوگی تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجائے یہ کمپلیٹلی فری ہے تو یہاں دلیم کو بنانے کے لیے یا حلیم کو بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے لیاوا ہے پانچ تدھی کی دال تو یہاں پر مونگ، مسور، اڑت، چڑھا اور تور کی دال ہم نے لیے ہیں اور سب ہم نے برابر کونٹیٹی میں لیے ہیں آپ چاہیں تو جو آپ کی پسند ہو اس سے آپ تھوڑا زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں تو ان سبھی دالوں کو ہم تھوڑا سا پین میں ڈال کے روست کر لیں گے اس پہ کلر نہیں چڑھنے دینا ہے بس ہلکا سا اسے بھول لیں ایسے بھی آپ نورمل دال بنائیں اگر تو اگر تھوڑا سا اس کو اس طرح سے روز کر کے بنائیں تو اس کا ٹیسٹ آر بھی بڑھ جاتا ہے تو اسے دو منٹ کے لیے ہم نے بھول لیا ہے اچھے سے اسے ہم دھولیں گے اور سائید میں رکھیں گے اور یہاں پر دیکھیں باسمتی چاول ہم نے یوز کیا ہے یہ آپ کوئی بھی باسمتی رائس یوز کر سکتے ہیں تو اس کو بھی اچھی طرح دھوک کر سائید میں رکھ لیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے ہوں ہیں یہ گے ہوں ایزیلی مارکٹ میں آویلیبل ہے آپ بول کے لیے ہم کو حلیم بنانا ہے یا دلیم بنانا ہے تو آپ کو دے دیں گے ویسے اگر آپ کو یہ گے ہوں نہیں ملتا ہے تو آپ گے ہوں کا دلیا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اسے ہم نے رات بھر کے لیے بھگو کر کے رکھا تھا اور یہ دیکھیں اچھے سے بھگ گئی ہے اب ایک بڑے سککر میں ہم ڈالیں گے پانی اور پانی دھیر سارا ڈالنا ہے اس میں دلیا اور گے ہوں وغیرہ سب کو ہم کو پکانا ہے تو یہ جو گے ہوں ڈال دیا تھا اتنا ہی چاول دیا ہے ڈھکن کو لگائیں گے اور ایک وزل آنے کے بعد کم سے کم چالیس سے پچاس منٹ کے لیے سے ہم لو فلم پر پکنے کے لیے لے رکھیں گے تب ہی گے ہوں اچھے سے پکے گا اور دال بھی اچھے سے پکے گی تو بلکل سموت بننا چاہیے یہ ایک دوسرے کوکر میں آدھا کپ یہاں پہ ریفائنڈ آئل لیا ہے اور آدھا کپ یہاں پہ اس میں گھی آٹ کر رہے ہوں تیل اور گھی کو اچھے سے گرم ہونے کے لیے دیں گے اور اس میں ہم آٹ کریں گے چاپ کیا ہوا پیاس تو یہاں پہ دو میڈیم سائز کا پیاس ہے اس کو ہم نے چاپ کر کے رکھ ہوا ہے اس کو ہم ڈال کے ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو اس میں کلر نہیں چڑھنے کے لیے دینا ہے ہلکا سا یہ پنک کلر ہوگا اور پھر اس میں ہم آٹ کر دیں گے میٹ تو مٹن کے پیسز ہم نے بڑے بڑے لیے ہوئے ہیں اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر میں دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے مٹن کا پیسز تھوڑے بڑے بڑے لیں اور بون کے ساں ڈالیں تو ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور نیٹریشز بھی بن کے تیار ہوتا ہے اسے ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر میں سارے انگریڈینٹ کا میجرمنٹ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں جا کر آرام سے دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اور اچھے سے اس کو بھون لیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس میں آٹ کریں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ تو یہاں پر دو ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لہسن کا پیسٹ ہم ڈیوز کریں گے تو آپ اتنا دھیان رکھیں جو مٹن میں آپ کو مسائلے ڈالنے ہوتے ہیں اسے آپ تھوڑا سا اس میں بڑھا کے ڈالیں کیونکہ یہ جو دلیا پک رہا ہے اس کے ساتھ اس کو میکس کر کے بنائیں گے نہیں تو یہ کافی بلینڈ سا لگے گا تو تھوڑا سا سپائسز جو ہے اوپر کی سائیڈ رکھیں تو دیکھیں اس کو ہم کو بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد ادھرک لہسن کا تھوڑا سا کچھا پر یہاں پر چلا گیا ہے ایڈ کریں گے یہاں پر ہم سارے مسائلے تو یہاں پر ڈالیں گے ہم دو چمچ بھر کے دھنیا پاوڈر ایک چمچ دالیں گے ریڈ چلی پاوڈر تو ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک آٹ کریں گے تو یہاں پر دو چمچ نمک دال رہی ہوں میں اور ڈالیں گے یہاں پر آدھا چمچ حلدی پاوڈر ساتھ میں ڈالیں گے گرم مسالہ تو یہ گرم مسالہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اس کا بھی میں نے پورا جو ڈیٹیل ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ جا کے وہاں پر چیک کر سکتے ہیں اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا بھون لیں گے ایک سے دو منٹ بھونیں گے اور پھر اس میں ہم ڈھیر سارا پانی آٹ کریں گے اور اس کو بھی بہت اچھی طرح سے گلانا ہے جیسے بون میٹ کو بالکل اپنے آپ ہی چھوڑنے لگے اتنا گلانا ہے تو اس میں ہم آٹ کرتے ہیں پانی تو دیکھیں تھوڑا اس میں پانی زیادہ ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو ڈھکن کو لگائیں گے اور اس کو بھی ایک ویسل آنے کے بعد کم سے کم چالیس منٹ کے لئے آپ لو فلم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں تو جب تک میٹ ہمارا پک رہا ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سی تیاری کر لیتے ہیں اس کے گانیشن کے لئے یہاں پہ تھوڑا سا کاجو کو ہم نے گھی میں فرائی کیا ہے اور اسے ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اور ساتھ میں ہم آٹ کریں گے اس میں پیاز اور پیاز کو بھی ہم فرائی کر کے نکال لیں گے تو یہ سب گارنیشن میں یوز ہوگا اور بہت انپورٹنٹ پارٹ ہے حلیم کا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہانس ہو جاتا ہے چلیے اس کو ہم نکال لیتے ہیں پیاز کو اور یہ گھی بھی ہم بعد میں یوز کریں گے تو آگے دکھاتے ہوں میں آپ کو تو مٹن اچھی طرح سے گل گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے روگن یا تیل اوپر آ گیا ہے کہ کتنا اچھی طرح یہ گلہ ہوا ہے بلکل ہاتھ لگاتے ہیں یہ الگ ہو رہا ہے اور تیل نکال لینا ہے اوپر سے یہ جو روگن ہے ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ جب ہم دال میں ابھی اس کو مکس کریں گے تو یہ سارا روگن گائب ہو جائے گا پھر یہ کھانے میں مزہ نہیں آئے گا تو روگن کو ہم کو نکال لینا ہے ابھی جب آپ کھائیں گے اس ٹائم پہ اس کے اوپر آپ ڈال کے ساتھ کریں دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس سے تو اس طرح سے اوپر سے ہم نے نکال لیا ہے اور میٹ کو نکال کے آپ کو اس طرح سے بون کو اس میں سے جھانٹ لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ کو دو فوک سے آپ کریں تو بہت ایزیل ہور جاتا ہے اور جو ہے دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم بون کو نکال کے الگ رکھ لیں گے بون کو ڈسکارٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے ہم شید کر لیا ہے ہم نے مطن کے پیسے کو دلیا بھی دیکھیں کتنا پرفیکٹ لی گلا ہوا ہے اس کو اس طرح سے ہم اچھے سے گھوٹ لیں گے آپ چاہیں تو اسے تھوڑا تھنڈا کر کے مکسر میں ڈال کے پیس بے سکتے ہیں تو اس دلیا کو ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں ایک موٹے تلے کے بڑے برتن میں یہ کافی اچھی طرح گلا ہوا ہے اس میں ہمیں آٹ کر دیں گے جو مٹنہ بھی ہم نے شیڈ کر کے رکھا ہے اور جو گریوی تھی اس کو بھی میسی میں آٹ کر دیں گے اور مین کام شروع ہوتا ہے تو ایک دل گھوٹنی لے لیں اور لینے کے بعد اس کو آپ کو اچھے سے گھوٹنا ہے ابھی ہم نے گیس کی فلیم آف رکھے ہوئی ہے اور ان سب ہی چیزوں کو اچھے سے کم سے کم دس منٹ کے لیے آپ کو اچھی ترقی سے گھوٹنا ہے اب جتنا اچھا اسے گھوٹیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں ابھی ہم ہاں پہ نمک اور میرچ تیسٹ کر لیں کیونکہ دلیے میں ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا تو نمک اور میرچ ابھی ہم نے آٹ کر دیا ہے اور اب ہم گیس کی فلیم کو آن کر دیں گے اور یہ جو گھی بچا ہوا تھا ابھی جس میں ہم نے آنین فرائی کر کے نکالا تھا اسے ہم آٹ کر دیں گے اس میں اور لگاتار اس کو آپ کو اس طرح سے چلاتے رہنا ہے کم سے کم دس منٹ اور دیکھیں بیج بیج میں چمچ سے بھی اس کو ہم چلائیں گے کیونکہ کئی بارنا نیچے چپکنے لگتا ہے تو وہ نہیں ہو اس لئے ہم اس طرح سے گھوٹتے جائیں گے اور بیج بیج میں اس طرح سے ہم چمچ سے بھی چلاتے رہیں گے اور دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے سے ہم نے چلائے ہاں اور کیا پرفیکٹ حلیم برگر تیار ہوا ہے دیکھیں کیا ریشی دھار حلیم برگر تیار ہوا ہے تو چلیے ہم پھٹا پھٹسی سے ایسے ہم بول میں نکال لیتے ہیں اٹ کر دیتے ہیں اوپر سے جو ابھی ہم نے پیاز فرائی کر کے رکھی تھی اسے کاجو تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہری میرچ اور درک کل اچھے اور یہ جو روگن ہم نے الگ رکھا تھا اوپر سے جو تیل نکال کے اس کو اب آپ یوز کریں اوپر سے دارنے کے لئے اور ساتھ میں اوپر سے داریں گے ہم تھوڑا سا نیبو کا رس اور گرمہ گرم آپ اسے انجائی کر سکتے ہیں ایسے ہی یا پھر بریانی کے ساتھ تو دیکھیں کیا پرفیکٹ حلیم بن کے تیار ہوئی ہے بلکل ریشے دار اور اتنا زیادہ سمود کہ آپ ہاتھ روک نہیں پائیں گے اسے کھاتے ہی جائیں گے تو چلیے اس ریسپی کو ٹرائیز ضرور کیجئے ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے شینل کو سبسکرائب کر لیجئے کمپلیٹی فری ہے اگلی بار پھر ملاقات ہوگی اسے جیسے کچھ خاص ریسپی کے ساتھ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے ریسپی کیسے لگی تب تک کے لیے ٹیک کیر با بائی